امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل سے میں بھی ملکل ٹھیک ہوں آج جو میں ریسپی لے کے آ رہی ہوں وہ ہے چکن مشروع یعنی پریمی چکن مشروع مجھے امید ہے آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگے گی تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے دو لیک پیس لی ہیں یہ اس کو میں نے پوری رات لگا کے میری نیٹ کر کے رکھا ہے تو اس کو کیسے کرنا میں آپ کو بتاتی ہوں ہم نے صرف نمک سرخ مرچیں اور سرکا یعنی سرکے کے دو ٹیبل سپون سرکا لینا ہے اس کے اندر آپ نے سرخ مرچ ایک ٹیبل سپون یہ آپ نے جتنی کھاتی ہوتنی اور نمک ہسوے ضرورت ڈال کے اس کے اوپر لگا کے اس کو پوری رات کے لیے چھوڑ دینا یہ ہوگیا ہمارے لیے اور ہمیں چاہیے ایک کپ مشروبز یہ دبے میں ملکے ہیں آپ جہاں سے آپ اچھی سی کپنی کا آپ لے لیں ایک کپ مشروب ہوگے ایک کپ ہیوی کریم اچھی کپنی کا آپ لے لیں ایک ٹی سپون ہمیں سالٹ چاہیے اس میں ہم نے مسالے ڈالے ہوئے ہم نے مشروبز کے لیے یہ مسالے چاہیے مشروبز کے لیے ہمیں ایک ٹی سپون یہ نمک چاہیے دو ٹی سپون دیسی گی ہے آپ آم گی بھی ڈال سکتے ہو آلی وائل بھی ڈال سکتے ہو ایک ٹی سپون سویا ساس چاہیے اور ایک ٹی سپون ہمیں ڈارہ مرچ چاہیے اس کو پکانا کیسے ہیں آہ میں آپ کو بتاتی ہوں ڈال سکتے ہو ہم نے پہن لینا ہے اس میں اللہ مرکبانے بسم اللہ رحمنی ہمیں جلال کر لینا ہے بیڈ ہم نے میڈیم رکھنی ہے بسم اللہ رحمن الرحکیم جو میں نے دیسی گی کا تھا یہ ایم نے ڈالنا ہے ٹی بل سکون ڈالنا ہے بہت ہی مزے کا بنتی ہے جب ملت ہو جائے گی تو پھر ہم نے یہ جو چکن کے پیس تھے یہ ہم نے کرنے یہ ہم نے دو تین منٹ ایک سائٹ سے پکانے پھر ان کو ٹرن کر کے دو تین منٹ دوسرے سائٹ سے پکانے پھر ہم نے ان کو یعنی ہاف کوک کر کے ہم نے ان کو نکال لینا ہے کیونکہ بعد میں ہم نے ان کو بیکنگ اوہن میں فائنل کرنا ہے یہ دو تین منٹ کے لئے ہم نے کو ہر کی آن پہ چھوڑ دیتے ہیں پھر ہم تاپیاں ہوگے جائے یہ دیکھیں اب ہم کو دوسرے سائٹ سے کھر رہتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے یہ آدھر کوک ہو گیا اب ہم نے کو نکال لیتے ہیں ملکوں نے پندرہ ملکوں نے سکتا ہے اس کے لیے نسانے پینک ٹھول ہی کچھ آخر میں سکتا ہے ہم نے اس کو دسگی سے اس طرح گریز کرنا بہت زیادہ آئرلین ڈالنا کے پہلے یہ بس اتنا کافی ہے ہم نے پندرہ منٹ کے لئے پری ہیٹ ہونے کے لئے بیکنگ اوون رکھتا تھا ہم اس کو دس منٹ کے لئے اوون میں بیک کریں گے چلتے ہیں ہم اس کو اوون کی طرف لے کے چلتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا اوون پری ہیٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو کھول کے اس کے اندر اس کو دس منٹ کے لئے ہم اس کو کٹ کرتے ہیں دیکھیں ہمارا یہ جو لیک پیس ہم نے رکھیں یہ ہمارے ہو رہے ہیں دس منٹ کے بعد بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی وہ تمہارے ہو رہے ہیں اوون میں اب ہم آگے کیا کریں گے یہ جو ہم نے جہاں سے چکن کا نکالا ہے اس ہی آئل میں ہم نے مشہوم کو کرنا ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ مشہوم ایٹ کرنا ہے ہم نے بسم اللہ رحمنہ رہے ہیں میڈیوم ہیٹ میں کرنا ہے بسم اللہ رحمنہ رہے ہیں اسی دوران اس میں ہم نے نمک کر دینا ہے نمک کم زیادہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں میں نے آف ٹی سپون اس میں ڈالا ہے اس میں میں اٹھنا ہے اس کو ہم نے پانچ سے ساتھ لینٹ تک ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے اس کا کچھا پان ختم ہو جائے گولڈن براؤن ہو جائے بہت ہی مزے کی دشت ہے اور پھول انہی جوڑ اگر آپ ہیوی کریم نے اس میں اٹھ کرنا چاہتے تو اب اس میں دوسر راہ کریں اسی طرح ہمیں پانچ چھ مینٹ اس کو بھونتی ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے اس طرح ہوگے ہیں گولڈن براؤن اس طرح ہم نے یہ جو ڈالا ہمار چاہیے اس میں آٹ کر دیں بسم اللہ جو سویا ساز تھا ہوا ہم اس میں آٹ کریں گے اس میں آٹ کریں گے اور اس کو پھر دو تین منٹ ہم نے اسی طرح بھوننا پھر دو تین منٹ ہم نے بھوننا ہے اور اس دوران آپ نے تھوڑا سا پانی اس میں آٹ کرنا ہے ہم نے جو بچے آٹ کریں گے ہم نے جو بچے آٹ کی ہیں وہ بس یہ دو تین دوسر مون ہم نے پانی آٹ کریں گے پانی کشک ہو تو پھر ہم آگے باتیں اب اس ٹائم آپ نے یہ جو ڈالی تھی وہ اس میں آٹ کر دیں گے اس میں آٹ کر دیں گے اس میں آٹ کریں گے اور اس کو مزید آپ نے دو تین منٹ بھوننا ہے کیونکہ اس کو آپ اچھی طرح براون بھونے گے نہیں تو اس میں کچھا بن رہے گے اس کو دو تین منٹ بھوننا ہے ہمارے مشہلوں میں ہوں گے اب آپ کو کامنے کےیں اس میں آٹ کریں گے اس میں آٹ کریں گے اس میں آٹ کریں گے سارے اٹھا رہا سپریٹ کو نیچے سپریٹ کو رکھا بھائیں ہمارے جو لیک پیس ہیں وہ بھی تیار ہو گئے ہیں دس منٹ کا منٹ ٹکا تھا دس سے پندرہ منٹ آپ نے بھیک کرنا ہے اس کو اور یہ بھی ہماری وہ ہو تھی مزے کا بنت ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے مجھے کومنٹ کرتے ہیں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا ہے یہ دیکھیں یہ بان کی ریڈی ہو گیا ہمیں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بتاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو باہر نکالتے ہیں یہ دیکھیں یہ مارا ہو گیا اب اس کے بعد ہم اس کے اوپر یہ اٹھ کریں گے اس کو اندار ہوں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اس کے ساتھ جازت ہے اللہ حافظ موسیقی